اسلام علیکم فوٹ پیکج میں آپ کو خوش شام دید آج کی ریسپی ہے چھوارے کا حلوہ چھوارے میں کیلشم فاس فورس اور آئرن کافی مقدار میں پایا جاتا ہے چھوارے کی تاثیر گرم ہے اس لیے اس کا استعمال دودھ کے ساتھ کرنا زیادہ بہتر ہے جن لوگوں کو پڑھنے لکھنے اور دماغی میند سے اکثر سر میں درد رہتا ہو اس حلوے کے کھانے سے انہیں سردرد سے نجات مل جائے گی ریسپی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارشیں کے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تو چلیے چھوارے کا حلوہ بنانا شروع کرتے ہیں یہ ایک کلو چھوارے ہیں جنہیں میں دو منٹ کے لیے پانی میں بھگو کر اچھی طرح سے دھولوں گی چھوارے دھولینے کے بعد اوپر کا حصہ اٹھا لیں انہیں درمیان سے کٹ کر بیج نکال دیں چھواروں سے بیج نکال لینے کے بعد انہیں اس طرح کے پتلے سلائسز میں کٹ لیں پھر یہ آسانی سے گل جائیں گے اب ایک دیکھچی میں کٹے ہوئے چھوارے ڈال دیں اس پہ شامل کریں ڈیڑھ کلو فل کریم دودھ اور چمچ سے مکس کر کے دودھ میں اُبال آنے تک پکائیں پھر ہلکی آنچ پر چھوارے نرم ہونے تک گلالیں چھوارے گل چکے ہیں انہیں ہاتھ سے دبا کر دیکھیں یہ نرم ہو چکے ہیں اور دیکھچی میں ابھی بھی تھوڑا سا دودھ موجود ہے اگر آپ کے چھوارے نرم نہ ہو تو بچے ہوئے دودھ میں انہیں مزید تھوڑی دیر پکایا جا سکتا ہے اب چھواروں کو تھنڈا کر کے گرائن کر لیں اب ایک دیکھچی میں آدھا کب دیسی گھی ڈال کر ایک ٹی سپون چھوٹی الائچی کے دانی اور ایک دارچینی کا ٹکڑا ڈال دیں انہیں تھوڑی سی دیر گھی میں فرائے کریں الائچی اور دارچینی کی خوشبو آنے لگی ہے اب اس میں گرائن کی ہوئے چھوارے شامل کر دیں میں نے چھواروں کو فل کریم دودھ میں پکایا ہے اس لیے آدھا کب دیسی گھی میں فرائے کر لوں گی مگر اگر آپ اسے سکم ملک یا بینہ چکنائی کے دودھ میں پکا رہے ہیں تو آدھا کب کی بجائے ایک کب دیسی گھی میں فرائے کریں چھواروں کا حلوہ اچھے سے فرائے ہو چکا ہے اسے انگلی سے چیک کریں اگر پانی کے بجائے صرف چکنائی ہو تو یہ اب تیار ہے اب اسے ڈی شاؤٹ کر لیں گے ہماری آج کی ریسپی بن کر تیار ہے اسے روزانہ صبح کے ناشتے میں پراتے کے ساتھ کھائیں اس کی تیاری میں چینی کا استعمال نہیں کیا گیا ہے مگر اس کی مٹھاس نہائیتی مناسب ہے چھوارے خودی ڈرائی فروٹ ہیں اس میں اب مزید بادام اخروٹ وغیرہ ڈالنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے چاہیں تو ناریل کو قدوکش کر کے گارنش کریں پیسا ہوا ناریل ڈالنے سے گریز کریں ایسا کرنے سے حلوہ خراب ہو سکتا ہے احتیاطاً اتنی محنت سے پکائے ہوئے حلوے کو فریج میں رکھیں اور کھانے سے پہلے ہلکی آج پر گرم کر لیں